موسیقی موسیقی ہمارے اس پروگرام حق کے بکار میں آپ کے شرکت پر خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا جو موضوع تھا دینی تعلیم کی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ ہمیں زندگی ایسی گزارنی ہے جس سے رب العالمین راضی ہو جائے اور زندگی میں ہم ایسے کاموں سے بچتے رہیں جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے ایسی میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکام وہ شریعت اور وہ مسائل کے ساتھ بھیجا پورا دین دے کر کے بھیجا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کن باتوں سے رب العالمین راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض جو علم رب العالمین نے نازل کیا ہے اسی کی روشنے میں ہم یہ جان سکتے ہیں اور اگر ہم اس دین کے بارے میں نہ جان سکیں وہ علم نہ حاصل کر سکیں تو ہمیں ایک ایسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے راضی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے علم کی کتنی اہمیت ہے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کوئی فن سیکھنا چاہیں کوئی ہنر سیکھنا چاہیں کسی میں تجربہ حاصل کرنا چاہیں وہ کمل طور پر آزادی ہے اپنے صلاحیت کے مطابق اپنے عاقل کے مطابق یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن حقیقی معنوں میں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے شرعی علم کی ہی ضرورت پڑتی ہے البتہ اس معاملے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان اپنی طاقت کے بقدر شرعی علم کو حاصل کریں اور اسی کے بقدر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ مکلف بھی ہے شرعی علم کی اہمیت کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شرعی علم کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جتنے بھی گمراہیاں ہیں جو بھی فواحش ہیں فہش کے جو کام ہیں زنا ہوں دیگر کام ہوں اس سب کے سب علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں شرعی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے شرعی علم اگر کسی کے حق میں نفع بخش بن جاتا ہے اگر کسی معاشرے کے حق میں نفع بخش بن جاتا ہے تو یقیناً وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں البتہ جہاں شرعی علم ہو لیکن نفع بخش نہ ہو تو پھر اس کا کوئی اثر اس کی زندگی میں یا معاشرے کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضوی اللہ عن جو آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بسرہ میں سکونت اختیار کر لیے تھے اپنے تلامیزہ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ انس بن مالک رضوی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں اور میرے بعد تم یہ حدیث کوئی نہیں بتلائے گا اس لئے کہ انس بن مالک رضوی اللہ عنہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی عمر کے نہیں تھے آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ انیس بیس سال کے عمر کے تھے آپ علیہ السلام کے انتقال کے لگ بھگ نبی سال کی زندگی آپ کو ملی بڑی عمر پائی آپ نے یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی تھی انس بن مالک رضوی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کا انتقال بہت زمانے کے بعد ہوا آپ کا انتقال تیرانوے ہجر میں ہوا بسرہ میں تو انس بن مالک رضوی اللہ عنہ کہ کہنے کا یہ مطلب یہ تھا کہ چونکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں بچے کچھ ایک کچھ ہیں پھر میرے بعد بسرہ میں تمہیں یہ باتیں کون بتلائے گا بعد میں انس بن مالک رضوی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اشراط الساعة ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزناب اس حدیث کے ترتیب پہ آپ بغور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعة قیامت کی جو نشانیاں ہیں قیامت کی جو علامتیں ہیں جو چھوٹی ہیں اشراط الساعة صغرہ یہ بھی اپنے آپ میں کوئی چھوٹی نہیں ہے اپنے اندر بہت اثرات رکھتی ہیں بڑی مؤثر علامتیں ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جیسے دجال کا خروج ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اس طرح کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو ہے کافی چھوٹی ہیں لیکن اپنے آپ میں یہ بھی اپنے اندر بہت اثر رکھتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا من اشراط الساعة قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو بہت ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ابتداء دیکھیں کیسے کہ آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے آغاز میں فرمایا ان یقل العلم علم کم ہو جائے گا یعنی اہل علم نہیں ہوں گے علماء کا ایک ایک کر کے انتقال ہو جائے گا اہل علم اس دنیا میں نہیں رہیں گے پڑھانے والوں کی قلت ہوگی دین کو بتلانے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے نتیجے میں وَيَضْحَرَ الْجَهْل جہالت جو تھی لیکن دبی ہوئی تھی مقفی تھی اور چھپی ہوئی تھی اہل علم کے کم ہونے کی وجہ سے علماء کا انتقال ہونے کی وجہ سے اور دین کا علم پڑھانے والوں کی قلت کی وجہ سے جو جہالت دبی ہوئی تھی مقفی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی وَيَضْحَرَ الْجَهْل اس کے نتیجے میں اور جب جہالت ظاہر ہو جائے گی وَيَضْحَرَ الْزِنَا زنا دیگر چیزیں اس سب کے سب ظاہر ہوتی جائیں گی فہشکاری ظاہر ہو جائے گی ناظرین اکرام اس حدیث کے ترتیب میں آپ غور کیجئے آپ علیہ السلام نے اشراعت الساہہ کو جب بیان کیا تو آپ نے ایک ترتیب کو بیان کیا اس ترتیب ہی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اَيَّقِلَّ الْعِلْم وَيَضْحَرَ الْجَهْل وَيَضْحَرَ الْزِنَا آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں جس ترتیب کو ملحوظ رکھا وہ قابل غور ہیں حافظ ابن حجر اللہ اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کتاب العلم میں جو حدیث موجود ہے اس حدیث کے شرح میں خود بھی اور اہل علم کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی ترتیب میں یہ بات ہے کہ اَيَّقِلَّ الْعِلْم وَيَضْحَرَ الْجَهْل وَيَضْحَرَ الْزِنَا کہ علم اگر ہے علماء ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں نفع بخش علم ہیں اس معاملے میں جد و جہد کر رہے ہیں تو پھر ان کے اطراف میں جہاں وہ رہتے ہیں جہاں ان کی تعلیم کا ماحول ہیں جہاں وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں جہاں تک ان کی علم اور ان کی تعلیم کے اثرات ہیں یہ بدیہی بات ہے یہ فطری بات ہے اس کی سب سے بہترین مثالیں انبیاء علیہ وسلم کی ہیں اس کی بات ہر دور کے اہل علم کی ہیں بلخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامیزام آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین اور جب تک ان کے اندر خیر تھا اور آج بھی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جہاں ایسی حالتیں ہیں کہ وہاں پر اچھے خاص علماء ہیں متقی علماء ہیں اور جن کے پاس علم نفع بخش علم ہے اس علم کو اپنی ذات پر بھی وہ نافذ کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو علم بھی دیتے ہیں تربیت بھی کرتے ہیں ان جگہوں پر یقیناً اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں اور جہاں یہ جس کم ہو جاتی ہیں کہیں علماء ہی نہیں ہوتے ہیں کہیں علماء کی قلت ہوتی ہیں کہیں نفع بخش علم نہیں ہوتا ہے کہیں پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوتے ہیں وہاں عموماً اس طرح کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین اکرام شریع علم کی قلت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بارے میں بھی دین کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں اس اب علم کی کمی کی وجہ سے شریع علم کسی کے پاس ہو تو وہ دین اعتبار سے اچھے گفتگو کر سکتا ہے ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اس حد تک ضرور گفتگو کرے گا جتنی کی اس کی معلومات ہیں لیکن دنیا کے جو حالات ہیں شریع علم کی روشنی میں وہ تفسرہ کر سکتا ہے وہ تذیعہ کر سکتا ہے میں قریب اور دور سے کہیں سے بھی اپنی ذات کو نہیں رکھ رہا ہوں بڑے جو علماء ہیں اکابرین ہیں ہمارے بزرگ علماء ہیں جن کے پاس عمر بھی ہے علم بھی ہے تقوی بھی ہیں اور جنہوں نے ایک زندگی اس میں لگا دی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فہم عطا کیا ہے بصیرت عطا کی ہے مستحق ہیں عام جو تربیتی موضوعات ہیں کلام کرنے والے گفتگو کرنے والے بڑی تعداد میں اہل علم ہیں ظاہر بات ہے جو نازک مسائل ہیں اور جو اہم مسائل ہیں ان سب امور کے سلسلے میں بڑے علماء کے طرف ہی رجوع کیا جائے گا برحال میں اس بات کو رکھ کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بڑے علماء ہوتے ہیں اس خطر خیر بھی زیادہ ہی ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے طریقے بھی ان سے آسانی سے حاصل کی جاتے ہیں اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی رائے بہت ہی بہتر ہوتی ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس نکتے سے متعلق ہے ایک آیت کریمہ نازل فرمائیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِي الْقَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِّنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ناظرین اکرام اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو امن کی یا خوف کی یا کوئی بھی خبر مل جاتی ہے تو بغیر کسی تحقیقی وہ فوری طور پر سب کو بتلا دیتے ہیں اس کو عام کر دیتے ہیں لیکن جو اہلِ علم ہوتے ہیں وہ اس بات کو اچھے انداز میں اس کی نوٹس لیتے ہیں اس کے چاروں جانب سے غور کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بات کیا ہے اور اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو یہ بات بتلائی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جو سور نساء کی ہے اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِلْخَوْفِ أَذَاعُ بِهِ اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ کے سیاق میں جن لوگوں کا ذکر موجود ہے وہ منافقین ہیں منافقین کے پاس شرعی علم کی بہت ہی قلت ہوتی ہے دین کے فہم کی قوی ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا لِهَا أَوْلَئِ الْقُومِ لَيَكَدُنَ اَفْقَهُونَ حَدِيثًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِلْخَوْفِ أَذَاعُوْ بِهِ کہ جب ان کے پاس امن کی خوف کی اچھی بری کوئی بات آ جاتی ہے تحقیق کے بغیر اس کو پھیلا دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں اس آیتِ قریمہ کے پس منظر میں البتہ اس آیتِ قریمہ کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے ایک اصول ہے ایک ضابطہ ہے وہ عام ہے لیکن ایک خاص واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کچھ دن کیلئے آپ نے علاہدگی اختیار کر لی اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے کچھ لوگوں نے یہ افعام کر دی کہ آپ علیہ وسلم نے عزواج متحرات کو طلاق دے دی ہیں سی بخاری وغیرہ کی حدیث ہے یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب یہ خبر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی سے پوچھے بغیر ان افعام پر توجہ دے بغیر براہ راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد انہوں نے اس موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو کی آپ علیہ وسلم نے جب نہ کر کے جواب دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے طلاق والی تو کوئی بات نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ اور کہا کہ اللہ کیسے جا کر کے میں خبر دے تو مزید میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مزید میں گئے لوگوں میں باتشیت ہو رہی تھی اس طرح کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ وسلم سے جب بات سنی تھی انہوں نے لوگوں کو سنایا اور بڑی خوشی ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کے تحت میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَبِالْقَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ ان لوگوں نے جو افعا عام کر رکھی تھی اس خبر کو پھیلا کر کے رکھا تھا ارے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس خبر سے متعلق وہ نبی کے پاس جاتے براہ راس رسول سے بات کر لیتے اور دیگر جو لوگ ہیں جو معاملہ فہم ہیں معاملے کو سمجھتے ہیں اور اہلِ علم کی طرف معاملے کو لوٹا دیتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گویا کہ اس آیت کریمہ میں ان کا جو مومنانہ کردار تھا اس کردار کو بیان کیا گیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے متعلق بہت خوش ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مجھے وہ کردار نبھانے کے توفیق دی گئی اسے رب العالمین راضی ہوتا ہے آپ کو اہلِ علم میں شمار کیا گیا اللہ رب العالمین نے آپ کے علم کی گوائی دی اس آیت کریمہ کے روشنے میں شریعی علم کی وجہ سے آدمی کے اندر تہراؤ آتا ہے سنجید کی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس معاملے میں ایسی گفتگو نہیں کرے گا شریعی علم کی وجہ سے آدمی کے اندر سنجید کی پیدا ہوتی ہے شریعی علم کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شریعی علم کو آپ جب حاصل کریں گے اس کا کچھ طریقہ بھی ہے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں جتنے بھی فنون ہیں ہر فن کو حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے شریعی علم بھی کچھ ایسا ہی ہے آپ گھر بیٹھے کوئی کتاب لے کر کے آپ اپنی طرف سے پڑھ دے جائیں آپ پڑھ لیں یا آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے آپ اپنے گھر میں رہیں یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے کتاب آپ خرید لیں یہ آپ کو ذاتی مسئلہ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے صحیح رہی نمائی کریں اگر آپ فطری طریقہ اختیار کریں تو آپ ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے علم حاصل کرنے کا جو طریقہ رکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ استاس کے پاس پڑھا جائے ایک جو دین عالم ہیں دین کا علم رکھنے والے جو صاحب ہیں جس موضوع سے متعلق انہی بہتر سے بہتر معلومات ان کے پاس مہیا ہیں اب جا کر کہ ایک استاس کے پاس پڑھیں پھر دوسرے استاس کے پاس پڑھیں پھر تیسرے عالم دین کے پاس پڑھیں پھر چہتے عالم دین کے پاس پڑھیں جن کے پاس پڑھنے کا طریقہ ہے پڑھنے کا صلیقہ ہے بالخصوص میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں عامت الناس کی بڑی تعداد ہے جن کے پاس پڑھنے کا وہ مزاج نہیں ہوتا ہے ہاں وہ اپنی طریقے سے جو دروس مسجدوں میں ہوتے ہیں ان دروس کو سن لیں عمل کر لیں ان کے لئے کافی ہیں لیکن معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ ہے پڑھنے کے سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے ایسا جو طبقہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اہلِ علم سے پڑھیں اصول معلوم کریں زوابط معلوم کریں وہ جو ہدایت دیتے ہیں اس پر چلیں پھر ایک زمانے کے بعد انشاءاللہ آپ ذاتی طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں پھر آپ فرق کر سکتے ہیں پھر آپ تمیز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہترین طریقہ ہوگا یہ جو اہلِ علم ہیں جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتلاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی پڑھ لیا اور آپ کو جو نصیحت کر رہے ہیں ہو نہیں انہوں نے بھی ایک طریقے سے پڑھ کر آئے ہیں ایک فطری طریقہ ہے ایک ترتیب کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں اسی وجہ سے یہ آپ کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں آپ ان کی نصیحت کو قبول کریں آپ کا بھلا ہوگا نہ کریں گے نقصان آپ کا ہوگا اور ظاہر بات ہے یہ جو اہلِ علم ہیں ان کو آپ کا نقصان دیکھا نہیں جائے گا آپ کو اس سے جو تکلیف ہوگی آگے آپ کو جو پریشانی کا سامنا ہوگا یہ خود آپ ہی آگے چھیل سکیں گے اس کو اللہ آپ کی حفاظ فرمائیں ناظرین اکرام شریعت کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ اس کا لحاظ کریں کہ آپ بہت ہی بڑی مغدار میں ایک ساتھ نہ پڑھ لیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھیں اس سے آپ کی علمیں برکت آتی ہے علم پختہ ہوتا ہے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جو آپ نے پڑھا ہے اسے اچھے انداز میں دوارہ پڑھنے کو آپ کو ایک اور موقع مل سکتا ہے ورنہ آپ جلدی جلدی کر کے سارے موضوعات کو اور ایک دم آپ چھلانگ لگانا چاہیں گے ظاہر بات ہے آپ شریع علم میں آپ دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ شریع علم پختہ گی حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے یہ ہماری رائے نہیں ہیں یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ و جمعین ان میں سے ایک ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنے صحابہ کو دعا استخارہ سکھایا کرتے تھے کیسے؟ جیسے آپ قرآن سکھاتے قرآن کو جس طرح سے آپ سکھاتے تھے آپ دعا کو بھی اسی طرح سے سکھاتے تھے معلم کو اسی طرح سکھانا چاہیے اور متعلم کو اسی طرح سکھنا چاہیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم نے مجھے تشہود میں کیا پڑھنا ہے وہ مجھے آپ نے سکھایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مرویح حدیث تو صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق اس واقعے میں جو خاص بات مذکور ہے اسے امام تحاوی رحمہ اللہ نے مشکل اور آثار میں لے کر آئے ہیں اس روایت کے جو کچھ اضافی جو الفاظ ہیں اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جو ہتیلی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہتیلیوں کے درمیان تھی اور آپ نے مجھے تشہود میں کیا پڑھنا ہے وہ آپ نے مجھے سکھایا کیسے سکھایا آپ نے مجھے کما یعلم السورة من القرآن جسے قرآن کا ایک سورہ سکھایا جاتا ہے ویسے آپ نے مجھے سکھایا یہ جو الفاظ ہیں آپ علیہ وسلم نے مجھے اتنے دھیرے دھیرے انداز میں سکھایا ناظرین اکرام یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام کا عمل اس قدر اثر کر گیا صحابہ میں کہ صحابہ اپنے تلامیزہ تابعین کو ایسی سکھاتے تھے اور صحابہ بھی اس میں اکیلے نہیں تھے تابعین نے صحابہ سے بہترین انداز میں اس کا اثر لیا اور تابعین اپنے تلامیزہ کو ایسی سکھایا کرتے تھے پانچی سدھی حجری کے ایک عظیم علمی دین ہے امام لالکائی رحمہ اللہ ان کے ایک بڑی معروف کتاب ہے شر اعتقاد اصول اہل السنت والجماعہ اس میں انہوں نے شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت بتلاتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو صلف تھے اور ناظرین کو معلوم ہونا چاہے کہ امام مالک رحمہ اللہ دوسری صدی حجری کے عالمی دین ہے ایک سو انیاسی ان کا سن وفات ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے صلف ان کے صلف کون تھے ان کے صلف طبعہ تابعین پھر صحابہ یہی ان کے صلف ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورة من القرآن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو صلف ہیں وہ اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت ان کی سیرت ان کی زندگیاں ایسے پڑھاتے تھے جیسے کہ قرآن پڑھایا جاتا تھا قرآن کیسے پڑھایا جاتا تھا قرآن پڑھنے کے لئے وہ زمانے لگا دیتے تھے وہ ایک زمانہ لگ جاتا تھا ان کو قرآن پڑھنے کے لئے ایک آیت کریمہ پڑھتے اس میں کیا کچھ علم ہے وہ لیتے جتنی ان کی طاقت ہے اس کے بخدر وہ عمل کرتے پھر دوسری آیت میں جاتے یہ ان کی زندگی کا عام ماحول تھا زمانے کے ساتھ ساتھ وہ خیر و برکت میں کمی ہوتی جا رہی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کی بہت کمی ہے ناظرین اکرام ہمارے ان پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریع علم کو سنجیدگی سے پڑھا جائے ٹہر ٹہر کے پڑھا جائے اس طرح کی ماحول بنانے کے ضرورت ہے یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہے شریع علم کو پڑھنے پڑھانے والے برائے نام ہیں پانچ چھے فیصد بھی شاید مل جائے صحیح انداز میں پڑھانے والے ہیں صحیح انداز میں پڑھنے والے ہیں ہندوستان بھر میں مدارس کے طلبہ کو اگر نکال دیا جائے مدارس میں پڑھانے والے آساتیزہ کو اگر نکال دیا جائے ان کو الگ رکھ دیا جائے بقیہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھئے کتنے لوگ پڑھنے والے ہیں اور کتنے پڑھانے والے ہیں ایسے میں اس طرح کے ماحول کو دھیرے 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 کر کے اگر بڑھایا جائے تو خیر بھی بڑھتا جائے گا اور شر کم ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریع علم کے اہمیت کو جاننے سمجھنے اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور ہماری طاقت کے بقدر دوسروں کو پتلانے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دوسروں کو پڑھنے